جیسے پتا چلا ہے کہ عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے ویسی کفر کمرے کے اندر بند ہو گیا کسی میں تنی امت نہ تھی کہ وہ سامنے آ کر عزرت عمر کا مقابلہ کرتا اسلام قبول کرنے کے بعد عزرت عمر ہر کافر کے دروازے پر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آتی دی کون آیا عزرت عمر نے کہا کہ عمر آیا ہے اتنا سننا ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ سب کی روح نکل گئی سنناٹہ سا فیل جاتا تھا عزرت عمر کہتے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور اسلام قبول کر لیا ہے آو تم بھی اسلام قبول کر لو عزرت عمر کی اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان شبکر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے شبکر نماز پڑھا کرتے تھے لیکن عزرت عمر کی ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے بے خوف ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی کسی میں تنی ہمت نہ تھی کہ وہ سامنے آ کر عزرت عمر کا مقابلہ کرتا یا تک آپ نے اعلان کیا کہ جسے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو بچوں کو عطیم کروانا ہو عمر کے مقابلے میں آئے عزرت عبداللہ ابن مسود فرماتے ہیں کہ عزرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لئے عزت کا سبب تھا ان کا عزرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لئے رحمت تھی